شمالیہ میں میں نے صلاح کرائی ادھر خانہ جنگی تھی مسلمانوں کے دل میں آسان سب کو کٹھا کر دیا وہ واپس میں دشمن تھے اور ان سے جا کے ہاتھ جوڑ کے منت کی ان کی عید کے روز میں وہاں گیا اپنے بچوں کے ساتھ میں نے عید نہیں گذاری وہاں ان کے ساتھ گذاری گولیاں چلیں اوانستان میں جاہا کرتا تھا مسائل میرے پر چلائی گئی راکٹس میرے پر چلائی گئی کئی دفعہ مرتا مرتا بچا چھے دفعہ میرے اوپر جانی حملے ہوئی بوزنیا میں جانی حملے ایک ہیلیکوپٹر کو انہوں نے مارا ہیلیکوپٹر کریش کرتا کرتا بچ گئے اور یہ ریکارڈ پی ٹی وی کے کیمالوں میں موجود ہے میں ایک کہانیاں نہیں بنا رہا یہ واقعی اس طرح ہوا پھر بوزنیا میں سارا یہ وہ ان کا شہر ہے آدھا شہر سربوں کے پاس تھا آدھا مسلمانوں کے اور ایک شڑک تھی جب ادھا سے گزر تھی جب گولی چلاتا تھا میری کار کو انہوں نے چھان نہیں کر دیا گولیوں کے ساتھ مگر اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ میری جان بچ کسورنگ سے چودری امارف تخار کا سلام ناظرین آجم صاحب کا رگنے کومی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر این اے 137 پاکستان تحریک انصاف زیرا کسور صدار آصف احمد علی کے گھر پہنچے جن کا تعلق ایک سیاسی گھر آنے سے ہے صدار آصف احمد علی کا شمار پاکستان کے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے انہوں نے آلہ تلیم اکسفرڈ یونیورسٹی سے حاصل کی صدار آصف احمد علی پاکستان کی سیاست پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں بینظر بٹو کے دور میں وزیر خارجہ بھی رہے ان کے علاوہ وزیر تلیم کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی صدار آصف احمد علی آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ان کی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں چند سوالات صدار صاحب اکسفرڈ یونیورسٹی میں آلہ تلیم حاصل کرنے کے ساتھ اول پوزیشن بھی اپنے نام کی یونیورسٹی کا یہ سارا سفر آپ کا کیسا رہا دور تالب علمی میں تو مینج بڑی کرنی پڑتی ہے یہاں میں جب بے کر رہا تھا اور بے آنرز میں نے کیا گرمنٹ کاری لاہور سے تو اس میں اتنی میرد نہیں کرنی پڑھیں پر آکسفرڈ یونیورسٹی میں آپ یقین کریں کہ ہر روز سولہ سترہ گھنٹے پڑھنا پڑتا تھا کم از کم اور پھر بھی وہ نہ کافی ہوتا تھا اتنی میرد کرنی پڑھتا تھا جتنا بے آنرز کا جتنا کورس تھا جتنی کتابیں تھیں وہ ایک ہفتے میں اتنی کتابیں پڑھنی پڑھتی تھیں تو وہ پھر محنت کے ساتھ اللہ نے کامیابی دی اور ہم نے ڈگری بھی لے دی پھر یہاں واپس آ کے آغاز زندگی کیا اکسفرڈ یونیورسٹی کی ڈگری تو آپ نے لے لی مگر اسی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ آپ نے کیا سی دیکھیں وہاں ایک ہی بات ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم بے پناہ میند کریں اور جو بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ہم فوری طور پر ان مسائل کو سننے کی صلاحیت پیدا کریں یہ اس تعلیم کا فائدہ یہ ہے بہن سی چیزن تو انسان بعد میں بھول جاتے ہیں تعلیم سب ہی ہیں بھول جاتے ہیں مگر یہ جو ایک سوچ کا طریقہ کار ہے اور حل نکالنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا اور پھر زندگی میں اس کو استعمال کرنا زندگی کے کاموں میں جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں اور ہم نے چہہست میں اس کو استعمال کیا تو یہ سب سے بڑا فائدہ وہاں جانے کا یہ ہوا سردار صاحب اب تین دفعہ وفاقی وزیر رہے ہیں آنے والی الیکشن آپ قصور کے کس حلقے سے لڑنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو پارٹیوں کا فیصلہ ہوتا ہے پی ٹی آئے میری پارٹی ہے پچھتے دفعہ یہ ہوا جو حلقے بن گئے تھے وہ ہی لے دین الیکشن کمیشن نے توڑ دیئے اور میرا حلقہ میرا جو علاقہ ہے وہ تھانہ کھڑیاں کا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ہیں تاریخی طور پر تو اس علاقے کو کاٹ کے ایک نیا حلقہ بنا دیا کوڑنا الیکشن صاحب اور میرا کیونکہ اعلان ہو چکا تھا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا میرا خود میرے گھر سے شریف لائے تھے تو انہوں نے میرے دعوت دی تو میں نے قبول کر دیا اب جب وہ الیکشن کمیشن کی جو اپیل کا وقت وہ بھی انہوں نے دیا جسے کو سنا بھی نہیں ہمارے وکلا کو بھی نہیں سنا اور وہ کو کٹ کے اتھانا کھنیاں اور وہ مصوباد کو اس کے ساتھ قصور کے ساتھ لکھا دیا تو میرا الیکشن تو اسی دن ہی ختم ہو گیا کیونکہ جہاں میں نے پنتالیس پچاس ہزار ووٹ لے کے تو قصور شہر میں میں نے انٹر ہونا تھا تو وہاں میں سارا ووٹ میرا ختم ہو گیا مگر میں نے الیکشن پھر بھی لڑا اور تقریب ان پنتالیس ہزار ووٹ آئے جبکہ مجھ سے پہلے پی ٹی آئے جب الیکشن لڑا تھا تو صرف اکیس ہزار ووٹ لے سکیتے تو وہ ڈبل سے بھی زیادہ زیادہ ووٹ مجھے آئے پر الیکشن تو میں نے ہارنا تھا مجھے پتہ تھا کیونکہ جب میرا علاقہ ہی سارا کٹ کٹ گیا تو پھر میں الیکشن کہہ رہا تھا اور کشور کے لوگ زیادہ نونڈی کو وٹ دیتے ہیں اور ہوتا ہی یہ رہا ہے میں تین الیکشن میں جیتا ہوں کشور سے کشور شہر سے میں ہار جاتا تھا اور دیہاتوں سے بہت بڑی لیٹ سے جیت جاتا تھا اب اس بار جو مجھے وہاں سے کاٹ کے مصرعباد میں لگا دیا جہاں میرا نہ تعلق نہ واسطہ میں دیہاتوں کے نام بھی نہیں پتا تھا تو وہاں تو میں جیت سکتا ہی نہیں تھا تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا دوسرا میری مرجی کے صوبائی امیدوار نہیں دیے گئے ہانا کہ خان صاحب نے مجھے خود کمٹ کیا تھا ویدہ کیا تھا کہ آپ کی مرجی کیوں گے مگر بعد میں پارٹی کے اندر نہ جائیں کیا خجری پکی تو ان کے علم میں بھی شاید نہ ہو خان صاحب کے تو ایک خاتون کو ٹکٹ ملا چھبائی اس نے ایک ڈیل کی ہوئی تھی ایک ازاد امیدوار کے ساتھ تو سارے ووٹوں نے اس کو ذلا دیا جو شہر میں کینڈڈ دیا اس نے نولی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی تو مجھے تو کسی کا ووٹ نہیں ملا مجھے تو صرف اپنی ذات کو ووٹ ملا اور سور صاحب تحریک انصاف کو ووٹ تھا تو اس لیے میں ہار گیا الیکشن سرداد صاحب آپ فوراں منسٹر ہے تین دفعہ وفاقی وزیر ہے تو اس دوران آپ نے اپنے ملک و قوم کے لیے اور اپنے علاقے قصور کے لیے کونسی خدمات سے رن جانتا ہے دیکھیں قصور کے لیے تو اس دمانے میں میں نے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائی تھی بھار سے میں پیسے لے کے آئے تھا گرانٹ کردہ نہیں لیا تھا اور شہر کی درینہ یہ ایک ڈیماند تھی مطالبہ تھا تو وہ پلانٹ لگ گئی وہ آگے بعد میں نونلے کی گرمنٹ آئی انہوں نے بند کر دی اور وہ کرپشن کی نظر ہو گیا بگر میری طرف سے میں نے اپنا ویدہ پورا کر دیا تھا باقی راہ معاملہ وزیر خارجہ کی حصیت سے کچھ ایسے اس زمانے میں کام ہوئے جو کہ شاید آج تک نہ ہوئے ہیں ایسان کی تاریخ میں پہلی بات یہ ہوئی کہ بوزنیا آپ کو یاد ہے کہ خانہ جنگی ہوئی تھی اس بوزنیا کی جتنے بھی اسلامی ممالک کی طرف سے میں چیئرمن تھا اسلامی ممالک کا تو سارے مذاکرات وہ ہم نے کیا ان کے ساتھ اور پھر مسلمانوں کو بے پناہ ہم نے یہاں سے اسلاح بھیجا اور وہ جنگ میں ان کو کھڑا کر دیا پھر بلاخر وہاں پھر ایک امن معاہدہ ہوا اس معاہدے پہ پیرس میں دخصت ہوئے میرا بھی دخصت موجود ہے اور آج بھی اللہ کی فضل سے وہاں امن ہے دوسرا تاجکستان جو ہمارا ایک ہمسائے ملک ہے یہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی بڑی خوفناک خانہ جنگی مجھے ایک قائم متحدہ کے شکلی جنرل نے خود فون کر کے کہا کہ آپ سالسی کرائیں میں نے چار دن یہاں سالسی کرائی ان کی اور پانچویں دن امن معاہدے پہ سب کے دخصت ہو جائے آج تک وہاں امن ہے پھر اس کے علاوہ یہ ازربائی جان ان کی جنگ آرمینیا کے ساتھ شروع ہو گئی ادھر ہم نے بے پناہ ان کی مدد کی اوانستان میں قیام امن کیلئے ہم نے زور لگایا کشمیر کا معاملہ باہر نکالا جو کورزے میں بند کیا ہوتا ہندوستان نے اس کو کھولا دنیا کے سامنے اور کشمیر کا جو تنازہ ہے یہ دنیا کے ہر فورم پہ ہم نے کھڑا کر دیا بلکہ یورپین یورپین ممارک کی جو پارلیمنٹس ہیں ہر پارلیمنٹ میں کشمیر کی کمیٹی میں نے بنوائی ہر پارلیمنٹ میں اور ادھر ان کی جو فارن ریلیشنز کمیٹیاں ہوتی ہیں ہر اسیبلی کی ان کمیٹیوں کو ہم نے بریفنگ ہم ریگلوری دیا کرتے تھے اور کشمیر کا تنازہ اگدم ہم نے کھڑا کر دیا پھر سومالیا میں میں نے صلاح کر آئی ادھر خانہ جنگی تھی مسلمانوں کو دنیا سے سب کو کٹھا کر دیا واپس میں دشمن تھے اور ان سے جا کے ہاتھ جوڑ کے منت کی ان کی عید کے روز میں وہاں گیا اپنے بچوں کے ساتھ میں نے عید نہیں بزاری وہاں ان کے ساتھ بزاری گولیاں چلیں اب انستان میں جایا کرتا تھا مسائل میرے پر چلائے گئیں راکٹس میرے پر چلائے گئیں کئی دفعہ مرتا مرتا بچا گئیں چھے دفعہ میرے اوپر جانی حملے ہوئے باؤنیا میں جانی حملے ایک ہیلیکاپٹر کو انہوں نے مارا ہیلیکاپٹر کریش کرتا کرتا بچ گئے اور یہ ریکارڈ پی ٹی وی کے کیماروں میں موجود ہے میں ایک کہانیاں نہیں بنا رہا یہ واقعی اس طرح ہوا پھر باؤنیا میں سارا یہ وہ ان کا شہر ہے آدھا شہر سربوں کے پاس تھا آدھا مسلمانوں کے پاس اور ایک سڑک تھی جب ادھر سے گزر تھی جب گولی چلاتا تھا میری کار کو انہوں نے چھان نہیں کر دیا گولیوں کے ساتھ مگر اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ میری جان بچ گئے تو ہم نے تو اپنی جان کو تری میں رکھ کے دنیا میں ہم نے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کیا ہے سردار صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے امن کے پیغام پوری دنیا تک پہنچایا اور امن کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو بھی دعو پر لگا دیا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بعد اپنے خاندار میں سے اپنی سیٹ پر بھی دیکھیں جی لوگ تو یہ کہتے ہیں دوبارہ لڑے الیکشن ان کے بارے میں ہوا یہ ایلیکشن لڑے میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ تو اب انہیں کو ایلیکشن لڑائیں گے پارٹی اگر مان جائے ہم تو پارٹی میں ہیں پارٹی کا ڈسپلین جو ہے وہ ہم پہ بلکل کوئی طرح لاغو ہے مگر پارٹی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اب میرے سے میرے میں اتنی وہ حیمت نہیں رہی تو اب یہ میرا بیٹا ہے اس نے پیشوے الیکشن میں بھی بڑا کام کیا میرے الیکشن میں بہت مہت کی دوسروں اور نوجوان ہیں نوجوان اس کے ساتھ دوستانہ ایک تعلق رکھتے ہیں جی تو ینگ لوگ آپس میں وہ بہتر چل سکتے ہیں اب وہ ہمارے بوڑوں کی ضرورت نہیں ہیں انہیں نوجوانوں کی ضرورت ہے سردار صاحب آپ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی پلیسیوں سے کتنے متفق ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک اچھا لیڈری ملے جو کہ بے پناہ اماندار ہے بے پناہ جرت رکھنے والا آدمی ہے اور بے پناہ عظم رکھنے والا آدمی ہے اس کی مشکلات کیا ہیں جو عزداری انواز شیف کی حکومتوں نے جس انداز سے اس ملک کو کرپٹ کیا اور جس انداز سے اس ملک کو چلایا اور جس انداز سے ملک کو لوٹا یہ مہنگھائی مہنگھائی ساری اس کی وجہ سے اور وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگھائی کم ہو مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے شاید وہ تھوڑی بہت اس میں فرق پڑ جائے گا مگر میں اقتصادی امور میں جانتا ہوں میں وزیر بھی رہا ہوں پڑھاتا بھی رہا ہوں میں وہ اگر آپ ایک کیونکس کو میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں ستے چاہیے ان کو نیچے لانا دنیا میں اب جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ناممکن ہے اب ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کی آمدن بڑے اور خاص طور پر تنخواہ دار طب کا جو انسا ہے وہ متفصل ہوا ہے ذمہ دار نہیں ہوا بزنسمن بھی ٹھیک تھاک ہے تاجر بھی ٹھیک تھاک ہے صرف تو تکلیف آ رہی ہے وہ تنخواہ دار طب کے کو آئی ہے اور متوست جو مدل کلاس ہے اس کو سب سے زیادہ ہٹ ہوئے اب اس کے بارے میں میں تو حکومت میں نہیں ہوں میری پارٹی حکومت میں ہے تو اب ان کا فرض ہے شوکر ترین صاحب ایک قابل آدمی ہے اور سمعت ہے ساری اقتصادیات تو تو مجھے امید ہے کہ وہ جو کچھ آپ پالیسی اکتیار کریں گے میڈل کلاس اور تنہادار کلاس کے لئے کچھ کریں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا سردار صاحب آپ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ کا کیا کہال ہے کہ پاکستان کی آج جو مجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اپوزیشن کو دیکھیں تو وہ حکومت پر تنقید کرتی بھی نظر آتی ہے اور اگر حکومت کی بات کریں تو وہ اپوزیشن کو اس ساری بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے ٹوہی کہنا ہے نا انہوں نے کہنا گورنمنٹ فیل ہوگی گورنمنٹ فیل ہوگی ان سے کو پوچھے کہ جس دن عمران خان اقتدار میں آیا ہے جس دن اس نے حلف لیا ہے یہ کردوں کا کتنا بوجھ تھا یعنی بیس ارب ڈالر چھے ماہ میں واپس کرنے تھے وہ بیس ارب ڈالر عمران خان نے تو خرچ نہیں کیے یہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں اور پھر یہ منی لانڈنگ کر کر کے پیسے باہر لے گئے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ نے باہر اتنے قیمتی خربوں روپے کی جہداد نے منائی ہیں یہ پیسے کہاں سے آپ نے لیے کہ اب عدالت ان کو پوچھتی ہے تو عدالت کو جواب نہیں دیتے ٹی وی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی اس کے پیسے بہت 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 بڑے کو ہاتھ ہیں وہ کر رہے ہیں سازش ہوئی ہے بہت پینامہ ڈیکس کو پاکستان نے سازش کی ہے وہ جہاں جہاں دنیا میں جن کے نام لکھ رہے ہیں ہر ملک میں ان کی ان لوگوں کی انکواریاں ہوئی ہیں بہت سے لوگ ایک آئیسلینڈ کا پرائمیسٹر تھا اس کو استیفہ دینا پڑا بہت سے ملکوں میں لوگ لوگوں کو استیفہ دینے پڑے تو کیا سازش یہ صحافیوں کی وہ ایک تنظیم تھی صحافیوں نے سازش کی ہے تو پھر صحافیوں نے کی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ثبوت آئے ہم تو یہ ثبوت دکھا رہے ہیں آپ کو ہم سازش نہیں کر رہے ہیں اب اس جو جو سبوت آئے اس کا جواب نہیں دیتے ٹی وی پہ چڑھ جاتے بیان باری شروع کر دیتے ہیں سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف یہ کیا سازش ہو رہی ہے پینامہ کیس تو کھلم کھلا ساری دنیا نے دیکھا یہ ساری وجوہات ہیں جس سے پاکستان کی دولت لوٹی گئی ہے اور سارا ملک غریب ہو گیا مجموعی طور پر کھربوں ڈالر یہاں سے نکال کے باہر گیا تو اس کی ذمہ داری عمران خان کو بڑھانا چاہتے ہیں جی بلکل جھوٹ ہے یہ اور میرے ہرانگی ہے کہ کیا ان لوگوں میں مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ ان کے ایمان کا ہیں جو دیدہ دمستہ طور پر شبوت کے باوجود جھوٹ بولی جا رہا ہے جی اب وہ پانچ رکنی شپریم کورٹ کا بہنچ جو بنا ہے ان میں ایک جید صاحب نے کہا کہ میں آپ سب کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں اب اپنا ثبوت دے دیں منی ٹریل دے دیں اور میں ابھی آپ کو سارے کیس میں بند کر چھوڑ دوں گا جو بھی وہ چیر کر رہے تھے میں کہا چیف جسس صاحب سے چاہتے ہیں انہوں کہے میں ابھی آپ کو رہا کرتا ہوں نہیں دیا سمجھے پھر صدا ہوگی پھر کہ جب وہ سازش ہوگی میرے اخلاق یہ وجوہات ہیں جو پاکستان کی اقتصادی مشکلات جس کے پیدا موسیقی موسیقی